بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست ڈاکٹر کامران نیوز یوز ویڈ کامران میں ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ آج بات کرنے کے لیے موجود ہوں ناظرین ناظرین یہ تیسری صدی کا جو ہے وہ ایک شخصیت ہے مذہبی شخصیت ہے جس کو مختلف الارہ قسم کی روایات موجود ہیں ریفرنسس موجود ہیں برطانیہ کی جو انسائیکلوپیڈیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ جو شخصیت تھی ان کو اس وقت کے حاکم نے مطلب سزا دی تھی اور اس سزا کی نویت کیا تھی وجہ کیا تھی وہ دراصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی رشتہ ایک ایسی کیفیت کہ جو غیر اخلاقی بھی تھی اور غیر انسانی بھی تھی اس کو یعنی لڑکے اور لڑکی کے ماں بین جو غیر اخلاقی تعلق ہے جو ایک شادی سے پہلے کا جو ایک کیفیات ہے اس کو جائز قرار دینے کیلئے بات کر دی تھی تو اس وقت کے جو حاکم تھا کلاڈیس ٹو گاؤتک نے ان کو سزا دے دی تھی اور برطانوی حکومت نے پھر ان کو جو ہے وہ پھانسی کا جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیا گیا تھا یہ پھانسی جو دی گئی تھی وہ چودہ فربری کو جو ناظرین ابھی چند دنوں بعد آنے والی ہیں اور پھر اس چودہ فربری کو جو ہے پھانسی کا ان کو سزا ملی تو اس پہ برطانوی جو نئی نسل تھی انہوں نے احتجاجاً اس دن کو منانا شروع کیا اور چلتے چلتے وہ دن جو ہے وہ آج پوری دنیا میں منائے جاتا ہے جی میں ناظرین ویلنٹائن کی بات کر رہا ہوں ویلنٹائن جو کہ ایک کرسچن رومن کیتھولک ایک سینٹ مختلف علاہ قسم کی روایات ہیں بتائی جاتی ہیں یہ وہ ایک سینٹ تھے جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ ویلنٹائن ڈے اس کو سیلبریٹ کیا جاتا ہے یہ ویلنٹائن ڈے کیوں اتنا پروان چڑا مسلمانوں نے کیوں مطلب وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اب اس کو منائے جا رہا ہے لیکن مسلمانوں میں اس کی پروان چڑھنے کی کیا رجحانات ہیں کیا وجوہات ہیں اور کیا یہ اسلامی اور مطلب جو اخلاقی اخلاقیات جو ہیں وہ اس دن کو منانے کی اجازت دیتی ہیں اس حوالے سے آج ہم اس نشست میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ اس گفتگو میں بیٹھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شفیل قادری صاحب جن کا مطلب تعارف آپ کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہیں یہ جو ان کے ہم سٹپ پر بیٹھے ہیں یہ بیگراؤنڈ میں جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ساری پی چکے ہیں یہ ساری کتابیں ان کو مطلب عذبر ہیں یہ جانتے ہیں ایک علم کا سمندر ہیں اور پی ایش ٹی انہوں نے کیا ہوا ان کو گفتگو ہم کریں گے ساتھ ہی میرے ساتھ فارتہ سے ان کو آپ نے میرے منگل ٹرائب کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی آپ نے یقینا نیوز بیوز کامران میں دیکھا ہوگا حاجی ایران گل منگل صاحب بھی بیٹھیں ان سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر شفیل قادری صاحب کیسے ہیں آپ خیلیت سے ہیں میں خوش آمدیت کہتا ہوں بہت مشکور ہوں حاجی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تو شریف لائے ڈاکٹر شفیل آپ سے شروع کرتا ہوں کیوں پرمان چڑھتی ہیں اس قسم کی روایات جن کا ہمارے مذہب سے بھی ایمن کے کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس قسم کی روایات جو ہیں وہ پرمان چڑھنے لگتی ہیں اور یہ کیا ایک کیفیت ہے ڈاکٹر کامران گل صاحب سب سے تو پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینلز تھا بہت شکریہ اور میں آپ کو اس پر دو عدیت اگری پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ شاید ان چند چینلز میں بہت چینل ہوگا جس نے ایک نباز امت کے نباز جو ایک نبز شلاس ہوتا ہے کہ یہاں مرز کہاں سے پھیدا آئے اور آگے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے تو بینگا پیتھیالوجسٹ آپ نے ایک بہت بڑے برننگ ایشو پر اور یہ کینسل کی جو ایک حیثیت سے بھی آگے جا چکا ہے مسلم امہ کے اندر اس پر آپ نے اپنا وقت قیتی نکالا اور ایک عظیم ٹاپک پر جس سے آگے اللہ کرے کوئی لوگ سنیں کہ ان بہن بیٹیوں بچیوں کی صرف کوئی جو ہے اصلاح ہو تو بہت اچھا ٹاپک ہے اللہ آپ کو اس کے عجر اطاف فرمائے اور میں دعویوں ہوں اللہ ہم سب کو اس پر حالو کی تفیق اور آگے اس چینل کو مدی ترقی اطاف فرمائے جہاں تک آپ نے یہ فرمایا اصل میں دو قوتیں ہیں ایک ہے قوت شر ایک ہے قوت خیر اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو دونوں راستے دکھا ہے آپ پورے قرآن کو 6666 آیات کو اب سٹڈی کریں جس میں امام رازی کے مطابق یہ میرے اوپر تفصیل لگی ہوئی ہے 606 ان کا اصل انتقال ہے ان کے مطابق 6666 ورسز ہیں تھوڑا سو میں ڈیک پہ جاؤں اور اقارڈنگ تو امام رازی اگر آپ اس میں پانچ سو ورسز جو ہیں وہ ہاؤ ٹو ڈو ہیں آپ کے اسلامی لوگ کی جو بیلنگ ہے وہ اس پر کھڑی ہوئی ہے اور باقی 5166 ورسز ہیں وہ قوموں کی ہسٹری ہے ان کے عروج و زیوال کا اس میں ایک پور ریکارڈ ہمیں پیش گیا گیا ہے پہلی بات تو یہ چیز بھی رکھ سب سمجھنے والی ہے کہ جو قانون ہے سب سے زیادہ دیکھو آپ کی اسیمبلی بنی آپ کا ملک بنا سب سے زیادہ اس چیز پر کیا گیا یا دیکھو کنسٹیوشن بنے آپ نے رہنا کیسے ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اسی پر سر زور دیا گیا ہے تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں ٹوٹل پانچ سو آیات ہیں ورسز اس میں بھی آپ ریپیٹیشن نکال دیں فقرار نکال دیں باقی ساری ہسٹری ہے کہ قومیں کیسے تباہ ہوں کیسے آباد ہوں اور اسلامی ٹیچنگ جو ہے قرآن ٹیچنگ یہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ قرآن کسی قوم کے اخلاقیات کو ان کے مینرز کو ان کے گوڈیٹس کو اگر ذکر کر کے اگر اس کو اپیشیٹ کریں تو میمز ہیٹو ڈو لائک دس اور اگر قرآن جو ہے کسی قوم کے ایوڈز کو ان کے فسادات کو ان کے چھگڑوں کو ان کے گناہوں کو ان کی وائولیشن کو اور امبیاء کی جو ہے ڈیس اوبیڈنسی کو اگر ذکر کر کے آگے اس کو جو ہے مزمت کرے کرٹیسائز کرے تو مینز دیٹھو رہا ہے تو فالوڈائیس جسے کہ وہی ایک سبق ہے چھوٹی کلاسز میں مختلف سے ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اشارہ کراس کر رہا ہے ایکسیڈ ہو جاتا ہے ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے کہ ریڈ بتی جار رہی تو اس سے ہمیرے سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ اسی طرح کریں گے تو یہ ہوگا تو قرآن نے پوری امت کو جو 6166 پر کیونکہ یہ امت جو ہے سر لاست ہے قرآن سر لاست وہ کاف اللہ سبحانہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاست ان فینل میسنجر اور ہم قربے قیامت میں جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قربے قیامت میں گناہ بھی زیادہ ہونے کیونکہ نور فرماتے ہیں وہ وقت بھلا ہے بہتر ہے جو میرا قرآن ہے میرا وقت ہے میرا ٹائم ہے میرا زمانہ ہے اس کے بعد سمہ یلونی سمہ یلونی سمہ یلونی پھر اس کے قریب اس کے قریب یعنی آج کا دن جو ہے گزشتہ دن کے قریب زیادہ ہے بہتر ہے اور کلوں یوں یوں میں اپنے ناظرین کے لیے مطلب مجھے سمجھے کہ طفل مقتب ہوں میرے ناظرین بھی آپ کی یہ مشکل مشکل قسم کی جو گفتگو کا ایک انداز ہے سہل کر کے اگر میرے ناظرین کے لیے بات کریں اگر ریکس ہم اس کو چھوٹے یہ ایک بہت بڑا مشکل ڈاپک ہے اور میں معافی چاہوں گا ہماری قوم بڑی پڑھ دے یہ ریکس ہم یقین کریں گو کہ بغار چڑ گیا ہے ٹھیک ہے جتنے مدارس جتنے سکول جتنے یونیورسٹیز اور کالیجز دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے وہ اتنے ہیں جیسے آپ ڈاکٹر جمیل کلندر صاحب میرے استاد میرے مروبی گریٹ اس کا روزارڈون کے والے صاحب آپ فرما رہے دیتی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اب بغار بڑھ گیا ہے جتنے کلینکز زیادہ کھل گئے ہیں تو کہیں تو ہم غلطی میں ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بے راہ روی جو ہے میں بھی اس پہ آ رہا ہوں میں تھوڑا سب پیچھے آ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بدلا رہا ہوں یہ بات یہ ہے رکس نے مجھا ہے کہنے پہ کوئی بات نہیں ہمیں اس کو انکسٹوں میں کر لیں گے ہمیں جلدی کوئی نہیں میں یہ مثالیں دیتا ہوں رکس اب آپ کسی سے پوچھے نا یہاں سے وہ بڑی دور سرول میں بچے دورے یہاں سارے سیلبس ہوئی ہیں ایکسورڈ سیلبس کا سٹڈی میمبر میں رہا ہوں ٹھیک ہے سر وہی بکس پڑھے ہی جا رہی ہیں تو اس نے بڑی بات کیوں کہ جی کوچنگ بکس آر ناٹ میٹر کوچنگ اس دا میٹر کہ دیکھ وہ ادارہ اچھا ہے اس کے پڑے ہوئے لوگ سی ایسز بھی ہو افسر ہوگے کمیشن پاس کر گئے تو مجھے پاس سمجھ آ گئی کہ ہم ایک ٹیمپرلی لائف کے لیے اتنے ایکسپنسز کر رہے ہیں پیٹ کو کاٹ رہے ہیں کہ بچہ کل کچھ بن جائے تو یار اس ٹیمپرلی لائف کے لیے یہ کچھ ہے تو پرمنٹ وارڈ جہاں پہ فارے وہاہر بندے کو مانتا ہے کہ مرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو اور پھر گھر سب دنیا میں انسان کو میں آ رہا ہوں ادار جی دنیا میں انسان کو تین چیزیں پیاری ہیں سنپر جی با ناظرین ڈاکٹر شفیل قادری صاحب کر گیا ہے اور ناظرین آپ محسوس کر رہے ہیں جی ڈاکٹر پلیز سر میں جو کہ علوم مفقر السلام کی سے ڈاکٹر عبدالقادشان صاحب جی لانی مددر علی گریڈ سکولر ہے اس کے بعد ڈاکٹر مہت جمیل کلندر کے ساتھ آپ کو بتا ہے چار چار گھنٹے ان کے کوئی سنانتر ہوتے تھے اور پھر اٹھنی بات آ رہا جو مجھے تفصیلن تھوڑا سا وہ کرنے ہیں سر انسان کو دنیا میں تین چیزیں پیاری ہیں میں جی ٹو دی پوائنٹ آبا رہا ہوں مجھے ڈاکٹر آنے چونکہ میں پیچھے سے آ رہا تھا تو کوئی بات نہیں ایکزمبلز سے ہی سیکھا جاتا ہے میں نے آپ کا قرآن میں مجھے اس کا کوئی آنسہ دے چھے ہزار ایک سو چھاسٹھ ایکزمبلز کیوں ہیں سابقہ قومے یہ ہوا وہ ہوا پھر یہ ہوا جہاں جنت کا ذکر ساتھ جہاں نم کا ذکر جہاں نیکیوں کا ذکر ساتھ ان کی جو آئے عجر ہے بادملی کی سزا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو ایک حسن بنانا چاہتا ہے جو رب بناتی نا فی دنیا حسن وفیل آگا کے حسن اینیہو میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں باخور ڈاکٹر کامران گل صاحب کے ساتھ کیونکہ آج کے اللہ میں پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹائم نہیں تو سب کے پاس ہے اپنے لیے نہیں سب کے لیے اپنے لیے نہیں 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 بلکل ٹائم ہے تب سب دنیا کا ایک سمرائزشن سمرائز سینگ ہے کہ انسان کو دنیا میں تین چیزیں پیاری ہیں میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنی جان انسان کو پیاری ہے ٹھیک ہے اسی کو کمانے کے لیے جان ضائع کرتا ہے پھر اس کو بچانے کے لیے وہی خرج کرتا ہے انسان کو سب سے پہلے جو چیز پیاری ہے جنرلی بات کر رہا ہوں وہ جان ہے اس کے بعد اولاد ہیں اس کے بعد پیسہ ہے اب اس میں پیسہ اولاد کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ تین چیزیں انڈرسٹور ہیں اپنی جان ہے انسان ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتا ہے خوش رہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد انسان کی اگلی خواہشیہ ہوتی ہے اگر وہ غلطیہ کرتا بھی ہے میں نے سر بے شمار لوگوں سے یہ باتیں کی ہیں آپ تو بہت بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں کہ اگر وہ فار ایکزمپل کتنا بڑا خونگار ہے وہ نہیں چاہتا اس کے بچے اس لائن پہ چلیں جاکسا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے صحیح بلکل صحیح وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اس لائن پہ چلیں بلکل صحیح تو آپ کی جو انویسٹمنٹ فار فیوچر ہے وہ آپ کے اولاد ہیں آپ پیسہ بھی ان کے لئے خط کرتے ہیں جان بھی ان کے لئے مار تو یہ جو آج ہم آ رہے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرف میں اگر مونے جاکسا میرا جو مطلب دیکھیں ایک ایسی رسم ایک ایسی کیفیت جس کی وجہ سے میں اس طرف آ رہا ہوں مصل جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے ملک نے اس کی تاریخ کے لئے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی انہوں نے اگر ایک شخصیت کو سزا دے دی تو مسلمان کیوں پر سر میں اس طرف آ رہا ہوں یہ ذمہ دار مون ہے میں آ رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا انسان کو تین چیزیں پیاری ہیں سیعت بھی اولاد کے لئے پیسہ بھی اس کا مطلب اس کا لوبے لوبہ اولاد ہوئی اگر اولاد غلط راستے پہ چلی گئے تو پھر تو بات ختم ہوگی ہم بیگا مسلم بات کر رہے ہیں نا سر جی مسلمان بیسیت انسان بات کر رہے ہیں ایسی انسان بھی اس دیکھیں نا سر ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں مانا ہے گریٹ لائر کہتا ہے چند یہ متاثر قسم کے ذہنوں کو نکال دیں تو ہر مذہب بلکہ مولا کائنات کا کہ میں قول بیش کروں مولا حالتہ مولا مشکل پشاہ فرماتے ہیں میرے آقا کا اللہ تعالی نے ظاہری چہرہ بھی ایسا بنایا کہ جو اس کے سامنے ایک دوہ حضور کے آ جائے اس کا صرف ضمیر زندہ مذہب کوئی بھی ہو تو وہ بول اٹھے گا ایسا حسین و جمیل خوبصورت شخصیت میں کسی مانے جنیہ نے کسی آنکھ میں دیکھئے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا کبھی کر ہر انسان خوش آر رہنا چاہتا ہے گناہ سواب نہیں جائے گا میں بات کروں ہر انسان کہتا ہے میرے پاس گاڑی ہو میرے پاس کوٹھی ہو میرے حالات اچھے ہو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ نے یہ کیوں کیا اور جب وہ کیا تھا اس وقت ان کے حالات کیا تھے اب کیا ہیں میں یہ حدیث پیش کروں قارل ربی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتہ مانے لغناء والزناء حضور نے فرمایا کہ خوش آلی غناء ایکسکلوی غناء اور برائی کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے صاحب جس قوم میں یہ برائی آگئے حضور فرماتے ہیں آنکھوں کا دیکھنا یہ آنکھوں کی برائی ہے تو یہ ویلنٹین ڈیر کو نکال دیں مہدو کہتنا ہوں کہ یہ سمرایزیشن اور کنسلزیشن آف دا ایویلز اب اس کو نام کوئی بھی دے دیں یہ ایک برائی کا مجموعہ ہے برائی کا لبے لباب ہے جس میں آپ کی خوشحالی بھی گئی آپ کے اخلاقیات گئے آپ کا کلچر گیا میرے لوگ صاحب بڑی خوبصورت آپ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور بہت مزیدار انداز میں آپ کا انداز ہی مجھے بہت پیارا بلا انداز ہے میں حاجی صاحب کے پاس جاتا ہوں آپ کی سوال کی تمہید میں عجزت کیا کہیں گے اس قسم کی صورتحال جو معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور عجیب و غریب قسم کے رسومات جو ہیں وہ بروان چڑ جاتے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں ان جیسے لوگوں کو جن کی آواز سنی جاتی ہے ان کے پاس ممبر موجود ہے ان کے پاس مائک موجود ہے جنگا ایک ممتبر دن موجود ہے ان کے پاس یا پھر یہ نئی نسل کی کو ذمہ دار یا پھر یہ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کیا دن سال بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ میں اپنا بچفن سے شروع کروں گا ایک تو میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ علاقہ ابھی بھی تقریبا وہی دنبو والا برکا پینتا ہے یعنی بہت یعنی اچھا محور ہے لیکن یہ برائی پھنچا ہے یہ بلندے تو نہیں جانتے لوگ لیکن برائی پھنچا ہے یہ ڈیش ہے یہ مسالانہ انٹرنیٹ ہے یا یہ ہے بات یہ ہے کہ آج کل تم بولا کہ یہ نئے نصر لفظوار اس کا بیچارے کا کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا جو بچفن تھا وہ صرف ایک ٹی وی تا پی ٹی وی ٹی وی تاوس میں ایسا اچھے اچھے پروگرام آتا تھا سمجھو کہ آدھا یعنی ٹیم تو علماء کے اوپر تھا یعنی وہ اواز ہوتا کریر کرتا تھا یعنی اسے ہم لوگ گوٹ سیکھا پھر بعد میں توڑا ادھر ادھر یعنی ایسا پروگرام تھا کہ ماحول بلکل گڑھ بڑھ نہیں ہوتا تھا دوسرا تھا مسجدوں میں جو امارا استاد لوگ تھا جو علماء لوگ تھا وہ بہت خیال رکھتا تھا اپنا یعنی مقتدی کے اوپر مثلا جمعہ کا خدبہ تھا اس میں ایسے بات کرتا تھا کہ وہ دوسری جمعہ تک ڈھرتا تھا کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر گر جائے مطلب ماحول ایک تربیت والا ماحول تھا تربیت والا ماحول تھا آہ جی تربیت والا ماحول تھا یعنی آپ یقین کرو میرے کو خود یاد ہے میں خود آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تقریباً سن ساٹھ اکاس سٹھ کا بات ہے ہمارا گاؤں میں ایک آدمی تا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یعنی بس پذولیہ سے گھمتا تھا تو پھر یہ مسجد میں استاذ لوگ کو بتایا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس نے سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرو بہرحال وہ نہیں سمجھا پھر وہ وہ جو ہمارا ماجید کا امام تھا وہ تقریباً ایسا پانچھے گاؤں میں ایسا چکر لگایا کہ بھئی آج یہ ہے کل تمہارا گاؤں میں ہوئے گا پھر دوسرا گاؤں میں ہوئے گا اس کے لئے کچھ کرنا ہے اچھا کیا کرنا ہے بس تم جم ہو جاؤں وہ پورا جو علماء تھا اس کا جو مثلاً شاگر لوگ تھا اس کو جمل کیا اس کو پکڑا ہے آدمی کو پکڑا اس کو بولا کہ وہی تم نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے بولا کیوں بھی ہے وہ تو بنائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا وہ ایسے بنایا بولا بابا سارے لوگ کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے ہیں بہرحال اس کو ایسا سزا دیا یعنی سزا کیا تھا اس کا چہرہ تھوڑا کالا کرتا تھا گدی کی اوپر سوار کرتا تھا پھر پورا گاؤں میں گھوماتا تھا یہ میرا آنکو کا حال ہے میں دیکھا حاجی صاحب مطلب گفتگو کو ہم تھوڑا سا ذرا چونکہ آج ہم آپ کے پاس ماشاءاللہ جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہاں کی کیفیار دیفرنڈ ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی جیسے ویلنٹائن ڈے کی ہے جی وہ غیرین قسم کی ایک رسم ہے جس پہ برطانوی حکومت میں خود جس کے نام پہ یہ میسٹر ویلنٹائن تھے ان کو سزا ہو گئی تھی اور اس سزا کے احتجاج میں نئی نسل نے اس ڈے کو منانا شروع کر دیا تھا یہ جو کیفیت ہے مطلب آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں علماء کو سمجھتے ہیں معاشرے کو سمجھتے ہیں یا یہ نئی نسل کو سمجھتے ہیں میں آتا ہوں اس بات پہ دیکھو میں پہلا بتایا کہ اس میں میں مان باپ کا بھی رول ہے علماء کا بھی رول ہے گاؤں کا جو بڑا نمبردار ہے یا چودری ہے اس کا بھی رول ہے یعنی ہر ایک کروڑ ہے یعنی بچے کو ڈراؤ ایسا پری نہیں چھوڑو یقین کرو عام لوگ جو چھٹ آتا ماں اتنا ڈراؤتا تھا کہ دیو کو نماز نہیں پڑے گا تم کو رات کو دیو اڑائے گا تو نماز پڑھتا تھا بچوان سے پڑھتا تھا الحمدللہ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھا یعنی ماحول ایسا تھا ایک تو ایک گندگی نہیں تا جس آج کل ہے یہ بچارے جو نئی نسل ہے وہ ابھی بھی اچھا ہے کہ مسجد جانتے ہیں علماء جانتے ہیں ماں باپ کو اچھی طریقے سے سلام کرتے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو تربیت میں ہمارا معاشرے کا بہت ہے ان کا فقدان ہے میڈیا کی ذمہ داری سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ آج صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے آج صاحب کی بات سنی ان کا تعلق آپ جانتے ہیں ایک ایسے علاقے سے جہاں یقیناً میڈیا پہنچا ہوا وہاں پہ سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہیں اور وہاں کا جو ایک نظام ہے وہ بڑا نیٹڈ قسم کا ہے کنٹرول قسم کا ہے آپ کیسا سمجھتے ہیں آپ کس کو ذمہ داری دیکھتے ہیں یہ ایسی عجیب قریب قسم کی رسومات کی پروان چڑھنے کی کیونکہ آپ کا سپین وہ ایک انٹرنیشنلائز قسم کا سپین ہے آجی صاحب نے بڑے خطرت باتیں کی اور پریکٹیکلی بھی کچھ انہوں نے باتیں کی بہت اچھی باتیں اللہ کرے ہمیں وہ مائیں اور وہ ماں اور بھیر سے ملے ہم تو بہت آگے جا چکے ہیں اس پر ایک آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آخر کریم نے فرمایا کہ تین حق ہیں اولاد کی باقی والدائن کے ہیں انگنت ہیں انلیمٹڈ ہیں والدائن پر جو اولاد کا پہلا حق ہے جب ملت بیضہ کی نورِ نظر بیٹی کو اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرماتے ہیں تو آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اس کا نام اچھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد سے اس کو شروع کریں اور جس گھر میں محمد ہوگا اس میں برکتیں برکتیں ہوں گی اور ایک حدیث میں ہے جب فرمائیں گے اللہ تعالی عرفہ رأسک یا محمد عرفہ محمد کرے ہو جاؤ تو جس جس کے ساتھ لفظ محمد ہوگا سارے کر فرمائیں گے میں نے تو اپنے پیارے نعبو کو کہا ہے آپ کون ہیں تو عدود فرمائیں گے یہ بھی میری جس بسیں ہیں اس وجہ سے مفرط ہو جائے گا تو آلِ بیت ہیں صحابہ اکرام ہیں بڑی بڑی ہماری پرسلایٹیز ہیں تو عدود نے فرما پہلا تو اس کا نام رکھ سا بچھا رہے ہیں ہمارے پاس معافی چاہوں گا بچہ ہوتا ہے جی زہچہ ملاو جی اس کا یہ کرو نام اے سا باتاو جو پہلے کسی کا نام اتنی موڈرنیٹی آ رہی ہے اور جدت مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کا کیا مفہول لیا جا رہا ہے اسلام سے بڑا موڈر کوئی مذہب نہیں ہے بلیم نہیں ہمارا فور اسکول آف اللہ جو ہے قرآن سننا اجماعت قیاس کیا ہے اس لئے حضور نے فرما کہیں چیز آپ کو مٹ جاتی ہیں تو یہ کھوئی وہی مومن کی مراث ہے مثلا حضور پال صلو پانکہ آپ کو پتہ ہے جو واشروم کا سسٹم مکہ میں یہ نہیں تھا یہودی واشروم گھر کے اوپر بنا دے جب حضور آئے تو صحابہ نے کہی آسان ہے یہ تو ان سے مناسبت ہو اس سے دو چیزیں ایک تو میں آسانی ہو جائے گی ایک نئی چیز مل گئی ہے اس میں کوئی کلیش بھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا وہ ہمارے طرف مائے ہوں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ نام اچھا رکھے دوسرا حق جو ہے والدائن پر اپنی اولاد کا وہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کریں اور یہ سارا دعومدار ویڈس اویسی پر ہے جیسے جناب نے فرمایا ہے سب کوئی خوبصورت کے ماں وہ ہمیں دیکھو یہ چیزیں ہیں دراتا تھا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھو سات سال سے حکم ہے کہ بچے کو آپ نماز شکھانا شروع کر دیں دس سال کے پھر تھوڑا سا وہ اس کو آپ پنش کرنا شروع کر دیں یہ تمام اب میں خود ہی نواز نہیں پڑھوں گا تو میرا بیٹا کیا پڑھے گا ٹھیک ہے سر تو یہ انوارمنٹل جو آپ کے پاس اثرات ہیں سریعت ہونے تو پہلا دوسرا حق ہے جس میں آپ کی تعلیم ایڈیوکیشن گھر سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد اللہ علم وہ مہد کیا ہے مہد کیا ہے مہد کیا ہے ماں کی قد ہے ٹھیک ہے میں اس میں دو چار مثالے دوں گا برے صغیر حضر کے اندر حضرت مہد کی چشکی عجمری جو لاکھوں لوگوں نے کنمہ پڑھا تھا جب وہ استاد کے پاپ کے علاقے میں بھی ہوں گی جب وہ پڑھنے کے تو استاد نے کہا ہوئے بھی آتا ہے آتا ہے آتا ہے بدل ویس ہو جو پارے سے آگے شروع ہوا انہیں کہے یہ کیا ہے انہیں کہا ہمیں جو ہے وہ چکی پیستی تھی اور یہ ذکر کرتی تھی مجھے یاد ہے اسی طرح حضرت خاتل جنرل السلام ہوں لائے تو ہزاروں میں سے تو سر پہلی چیز تو یہ ہے اب ہم دیکھیں صحیح انہیں فرمایا بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہم تربیت کدر کر رہے ہیں میں یہ باتیں کرتا ہوتا ہوں ناظرین اسکول جائے گا بچہ حضروں کے ہم فیس پی کریں گے نئی گاڑی ہوگی نیا میک اپ ہوگا بچے کی ہر شائد نیٹن کے لئے اگر چھوڑنا ہے تو باپ پہ لے کہے گا میں تیار ہو جاؤں پھر چھوڑوں ماں کہیں گی میں تیار ہو کے اسکول چھوڑنا ہے وہاں ٹیچرز ریسیب کریں گے جب ہم مسجد در بچہ بھیجھ رہے ہیں توپی کوئی اور ہے شرٹ بچے کی کوئی اور ہے ٹھیک ہے نیچے پینٹ کوئی اور ہے جوتی کا ایک ہے ایک اور ہے دوسرا جوتا اور ہے دادی نامی کی ٹوٹی ہے ہم نے کہتے ہیں فرسٹ ریڈنسی کے انڈاٹ بھی چینج بچے کو سر ہم نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو کٹ کٹ ہے یہ سب کچھ ہے یہ جو مذہب دین ہے یہ ایسے سمجھے کہ ایسا فٹیق ہے تو تربیت سر اب ادھر سے ہم نانے لے گے اور تیسرا جو سب سے بڑا پھر میجر رول ہے یہ کیونکہ کنزیکٹری ہے نام اچھا ہوگا تربیت اچھی ہوگی تو آگے تیسرا حضور نے فرمد درشتہ اچھا کروتا ہے اور حضور نے فرمد رشتے چار بونے ہاتھ پہ ہوتے پہلی چیز وہ سن پہ ہوتا ہے لڑکی حسین ہو نڑکہ حسین ہو دوسرا یہ ہوتا ہے پیسہ ہو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ فیملی بھی ہو بیگراؤنڈ ہو چوتھا یہ ہوتا ہے تین ہو ٹھیک ہے سر اب مجھے سر بتائیں ہم کہاں کھڑیں اگر ایک دو بھائی ہے ایک بھائی ترقی کر گیا دوسرا دھوڑا ڈاؤن ہے تو ہم آر جا رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو ہمارے وہ سٹینڈڈ کے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ تینوں چیزوں میں سر سارے والدائیں بھی سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں سر سارے چیزوں کو چھوڑ کے ان تین حق کو اگر کوئی صحیح ادا کر دے ڈاؤن سار ٹھیک ہے نام اچھا رکھے تربیت اچھی کرے ٹائم تو دینا پڑے گا سر ٹھیک ہے باپ کے طرح میلے پاس ٹائمی کوئی نہیں کمانے میں لگاؤں ماں کہتی ہے صبح میں نارس کے سے فارغ ہوتی ہوں تو میں جناب بانڈے شانڈے برتن جر سیٹپ کر کے جو میں ایک میڈل سٹیج کی بات کر رہا ہوں تو میں ابھی اتیاری کر کے لنچ کی طرف پہنچتی ہوں بچے آ جاتے ہیں لنچ سے فارغ ہو جاتی ہوں تو رات شروع ہو جاتی ہے اور پھر چار پانچ سال سے اس سے بچے ویسے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں باپ جو ہے وہ آتا ہے اکثر مجھے والدہ نے کہا جب ہم آتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں تو سر یہ تربیت بھی ہم سے نکل گئے اور نام جو ہے نسبت والا یہ میرے پاس جتنی بکس پڑی ہیں علماء بھی سنیں اس کو پڑے لکھیں ایٹی پرسن لوگ یہ جتنے آپ کو سکولرز ہیں آپ کے فقہ کے تفسیر کے حصول کے حدیث کے جتنے سکولرز ہیں ایٹی پرسن حسن حسین علی محمد حسن حسین علی محمد حسن حسین علی محمد اور جن کے باب و آجا و اجداد دادے تت سار سکولرز لوگ تھے تو اس کا مطلب نام کبھی آج ہماری نام چینج کریں میں نیو میریکلز کا رمل کا علم جانتا ہوں تھوڑا بہت مولا پنجنباز اس کا نام بڑا وزنی ہے اب اس میں اوڈ اور ایونز ہیں ایک تین پانچ سات ناؤ والے جو ہیں وہ زرہ زرہ تھوڑے سے دگڑے ہوتے ہیں دو چار چھ آٹھ والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سر اس طرح ہوتے تو عرض کرنا ہے کہ ہم سب دیکھیں کہاں کھڑے نام ہم ٹھیک نہیں رکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں ایسا نام لوگوں کو مقوم کا کوئی پتہ نہیں دوسرا ہم تربیت میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں جب تربیت ہم سے ہوئی نہیں تو پھر رشتے والی بات جائیں تقریباً 35 سے 40 پرسن ریشو ڈائیورس کی جاری ہے آپ کے ورلڈ یورپ کے اندر میرا آسٹریلیہ میں بہت بڑا سنڈر ہے امریکہ میں سنڈر تھے میرے اسلامی کان لینے آپ کو پتا ہے اور امریکہ میں یورپ میں ہے تو اب اس وقت جو ہے وہاں ریشو بلکہ ابھی تو وہاں فرینڈشپ والی آگئی گررل فرینڈ بوائی فرینڈ جو آپ یہاں آپ پنڈی کچھری کو دیکھ رہیں میں خود بھی لاغ رہے جو اٹھا میرے بیٹا بھی لائیور ہے دوست ہیں آپ کو ہر چوتھا پانچمہ گیس خلا کا نظر آئے گا ٹھیک ہے کیوں آپ نے چھوڑ دیا بے راہ روی کو میں ادھر ایک میزے دینا چاہتا ہوں رکس صاحب یہ جہاں سے ماہور خراب ہو رہا ہے جی بچے کا رائٹ ہے جی وہ جی میرا رائٹ ہے میری برزی میرا جسل رکس صاحب یہ ایک بندے نے ایک ریانے کی دکان بھی کھولنی ہے ایک کو آپ کی اسٹیٹکس کرتے ہیں پروپورٹی اور اسٹیٹکس کرتے ہیں کہ پھر یہاں اس ایریا میں دکان کرے گا وہ سروے کرے گا پھر کہ پھر اس چیز کی یہاں پہلے کتنی دکانیں ہیں پھر وہ پوچھے گا تم کتنا کماتے ہو تم کتنا کتنا کوئی کہتا ہے رکھ پتنا کوئی کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے دس یہ کہتا ہے آٹھ میں بھی کھولا دکا ٹھیک ہے پھر وہ کیا کرتا ہے اگر ایکسپیرنس نہیں ہے تو اپنے بذرگوں سے پوچھے گا کسی دوست سے پوچھے گا دوست کے بذرگ سے پوچھے گا کہ یہ کاروبار کرنا کیسے ہے پہلے وہ تجربہ حاصل کرے گا یہ تھوڑا تو ایک جو میریج ہے یہ بھی بہت 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 بزنس ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر تو آپ اتنی اپینئنس لے رہے ہیں بذرگوں کی رائے لے رہے ہیں تجربے کر رہے ہیں تو جو سب سے حضور فرماتے ہیں آدھا ایمان جو کمل ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ہوتا ہے حضور نے فرماتے ہیں نیک بی بی جو ہے گھر والی جو ہے اہلیہ جو ہے وہ دنیا میں جنت ہے آدھا ایمان ہے دنیا میں جنت ہے یہ جتنے لوگوں کے ہاں یہ پروبلمز گھر میں جب بات صحیح ہیں یہاں سے ختم ہوئی ہیں آپ کے پاس تاریخ موجود ہے تو ان شوٹ یہ کہ ہم ان چلوں سے خود دور ہوگے بچوں کو ہم نے بھئی چیکی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ رضائی کے کمبل کے اندر کیا کر رہا ہے بھئی آپ نے اس کو جو ہے پڑھائی نیٹ دے دیا آپ نے موبائل لے کے بڑا خوزورہ دے دیا بیٹی کو دے دیا بیٹی کو دے دیا آپ نے اپنے ہاتھوں کاٹ دیئے آپ نے خود سارے جب دے دیا رائے سون کو تو وہ پھر انہوں نے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کون سے تجربے حاصل کرنے ہیں ہاں ماں باپ رشتے آپ کیوں کریں گے کیوں کہ لڑکے ہیں ٹیڑی چال میں ادھر ایک بڑی کیلئے بات ڈرسا کرتا ہوں سوڑیٹو سے بھولیئے کرنے میں ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے میرے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بہنے میں ایک بات کر رہا ہوں بھی گئے ایک انسان ٹیڑی چال دیکھ لی لڑکی کی اس کو پسند آگئی لڑکی نے لڑکے کی ٹیڑی چال دیکھی بھائی ہم شادی کر رہے ہیں یہ رائٹ تو ماں باپ کا تھا کیونکہ ان کو ایکسپیرینس تھا کہ بھئی شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر اصل شادی کے بعد معاملات کیا ہوتے ہیں وہ کتنے وہاں سے وہ جو ہے ان پروسن کون سے گزرنا پڑتا ہے موافق اور مخالف دلائل کیسے کیسے ہوتے ہیں کیسے فیس کرنا اس گھاڑی کو کیسے چلانا ہوتا ہے تو وہ تجربے ہم نے ان کے نکال دیئے اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک بیٹے بیٹی نے ایک بچے بچی نے یہ ٹیڑی چالے تھوڑا سا دیکھ کے سیٹ اپ کر لیا بیس پچیس سال اس ماں باپ نے جو ان کی خدمت کی کما کے کھلایا یہ رائٹ تو ان کا تھا ان سے انہوں نے نہیں پوچھا اگر اس لڑکی کو اس سے اچھا لڑکا پیسے والا مل جائے گا جس نے بیس بائیس سال پچیس سال اپنے ماں کو چھوڑ دیا اسلام تو سب سے بڑا لب ہے اسلام تو لب کیا پیس ہے اسلام سے بڑا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں انسان اسلام ہمیں گناہ سے نفرہ دیتا ہے گناہ دار سے نفرہ دیتا ہے ربنا آتینا فی دنیا ربنا اکفر اللہ یہ پورا قرآن بھرہ ہوئے ربنا آتینا فی دنیا دنیا کے بھی حسن ہے آخرت کے اللہ جمیر و یحب الجمال اللہ حکوم صدی کو بزن برماتا ہے تو مختصرا یہ کہ میں والدائنٹ سے گزارش کروں گا کہ پہلے ڈے آف فرسٹ ڈے سے اللہ جب آپ کو انبیانے ہیں توہر نہیں ربی حبری میرے سوالیں ہیں سو سال ابن عیم علیہ السلام کے سو سال بات ہوئے ہیں حضرت عزمان کیا دعا ربی حبری میرے سوالیں ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے آپ بھی دعا کریں نماز پڑھیں کہ یا اللہ میں سول ہمیں سے عطا فرماتا ہے ہم کہتے ہیں گیفٹ کو یا اللہ میں گیفٹ کرتے ہیں سول تو آپ کی فسٹ ڈے ٹٹ ہے میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں پورا ہمارا کلچر جو ہے مکسچرزم اور ہندوزم ہے یہ اسلامی رسم و روایہ آخر پر ہم سر پر قرآنہ کر دیتے ہیں بھئے پیچھے کیا ہوتا رہا پھر آگے کیا ہوتا ہے حالات بگر گئے جی ہم نے کتنی سنتوں کو وہ کیا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ بھئے یہ تیل حق عبادہ کریں تو وہی اولاد اگر آپ کے ہاتھ نہ چومیں آپ کے پاؤں نہ چومیں آپ کو سلام نہ کریں تو پھر آپ اسلام کے خلاف بلا کریں تو پہلی چیز ہے ہر والدین کی یہ ذمہ داری ہے نام اچھا رکھو جس طرح گذرگوں کے ہیں اس کے بعد تربیت پر پوری پوری توجہ دو آپ کا ماں بھی ان کے لئے ہو اگر یہ کہیں خراب حضور نے فرمایا تین چیزیں انسان کی مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اس میں جو آخری چیزیں وہ یہ ہے والد انسال یدولہ ہو کہ انسان مر گیا ہے وہ پیچھے اس کے لئے دعا کریں وہ صالح اولاد ہیں اگر ہم نے ان کی تربیت کی تو وہ ہمیں مرنے بھی نہیں دیں ناظرین ڈاکٹ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں بڑے دل سے کرتے ہیں اور پورے شد و مد سے کرتے ہیں اور انسان کھو سا جاتا ہے اور میں بھی کھو گیا تھا ڈاکٹ صاحب کی ڈاکٹ صاحب نے اپنی گفتگو میں تین جو ہیں وہ قیفیات کی طرف نشان دہی کی ہے کہ یہ جو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ یہ اس قسم کی رسومات جو کہ چولہ فروری کو جیسے کہ ویلنٹائن ڈے بھی وہ ایک رسم ہے جس کا بیگراؤن میں نے اپنے انٹرم میں آپ کو دے دیا تھا کیوں پروان چڑھتی ہیں تو ڈاکٹ صاحب کر کہنا کہ یہ ہماری تربیت کا فقدان ہے جو کہ شاید اس میں انہوں نے پوری ذمہ داری ڈاکٹ صاحب آپ نے والدین پر ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ ہم نام بہتر نہیں رکھتے اور اس کے علاوہ جب ایک بہت امپورٹنٹ کام کہ ہم رشتوں کا جو ہے وہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں جس کا نشاندہ ہی ڈاکٹ صاحب نے بہت خوبی کر دی حاج صاحب تربیت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تربیت جب ہم بہتر نہیں کریں گے تو پھر اپنی نئی نسل سے ہم گلہ نہیں کر سکتے کیا سمجھتے ہیں ہمارے تربیت کرنے والے جو وہ صرف والدین آج تو تربیت آپ کی میڈیا کر رہا ہے آپ کا سوشل میڈیا کر رہا ہے آپ کے ہاتھ میں تربیت ایک بہت عجیب ہو گئی قسم کا ٹول موجود ہے جیسے ہم موبائل فون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ذبہ داری صرف والدین کو میرے خیال میں دینا جیسے کہ ڈاکٹ صاحب نے کیا ہے زیادتی نہیں ہوگی والدین پر کیونکہ جس قسم کے معاشی حالات سے والدین دو چاہ رہے ہیں وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں وہ تربیت کریں وہ معاشی حالات سے نگر دازماؤں کیا کہیں گے دیکھو میں پہلا بھی یہ بات کیا کہ صرف والدین نہیں ہے کیوں معاشرہ بھی ہے جید رو بچہ بڑا ہوتا ہے باہر تو گھر میں نہیں بیٹھتے ہیں ماں کے پاس باہر جاتا ہے ماں گھر میں ہوتا ہے لیکن باہر جاتا ہے باہر کا معاشرہ ماں اچھا ہو ماں اچھا ہو جیدر وہ رہتا ہے ادھر اسلامی تعلیمات ہو مسجد ہو یعنی وہ مسجد میں جاتا ہو یہ ہے کہ ماں اس کو یہ بولتا ہے کہ سکول سے آئے گا مسجد میں جاؤ قرآن پڑھو اگر ماں نہیں بولے گا تو وہ ذمہ دار ہے لیکن زائر ہے ماں بولے گا باپ تو چھوڑو باپ تو مثلاً بار کا ہے لیکن بار کا جو معاشرہ ہے بار کا معاشرہ کون سیدھا کرتا ہے میں تو پہلا بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ امارا مذہب جو ہے اسلام جو ہے وہ بہت پیارا مذہب ہے اس میں بہت سہولت ہے لیکن ہم لوگ ایسا پذول رسم و رواج میں چلا گیا بات یہ ہے کہ مثلاً یہ ویلنڈیا کا کیا ہے ہم تو نام بھی صحیح نہیں جانتا ہیں انشاءاللہ یہ خود بخود غیب ہوئے گا کیوں آج کل الحمدللہ ہمارا جو علماء ہیں میں شرح میں وہ ٹھٹھ ہے ڈاکس آب کی چہرے پہ مسکرات نہیں مسکرات کا بات نہیں ہے میں صرف بتا ہوں پہلا سے آج کل یعنی علم بھی زیادہ ہو گیا لیکن عمل میں تھوڑا علم بھی ہر صاحب زیادہ ہو گیا علم پھیلانے کے ذرائع بھی زیادہ ہو گیا بود ہو گیا نا آج ہمارے پاس میڈیا ہے لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یہ آپ لوگوں کو یہ ارز کرتا ہوں یہ جو میڈیا والا لوگ ہیں سرداری ہمارے پہ ڈال دیں ہے نا کہ تم ایسا پزول پروگراموں کو آگے نہیں لاؤ مثلا ایسا علماءوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ اور رسول کا بات کرتا ہے جو بچہ سنے گا میں خود ایک پروگرام دیکھتا تھا ناظرین آپ نے حاجی صاحب کی گفتگرو سنی انہوں نے یہ ساری ذمہ داری میڈیا پہ ڈال دیا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور وہ اس گفتگو کی طویل میں بات دیا جی آج سا فرید میں یقین کروں ایک وہ نام نہیں لیتا ہے اللہ اس کو ابھی جنت نصیب کریں نام نہیں لیتا ہے تو میڈیا والا آیا ان سے پوچھا بی بی وہ مرد نہیں تا ہو رہتا ہے بی بی مسئلن آپ کو اگر اللہ اور عمر دے گا تو تم مسیحی کی کیلئے کتنا کام کرے اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ بولا جو غلطی میں کیا ہے پھر اللہ ہم کو نیا عمر دے گا میں پھر بھی مسیحی ایک دن بھی مسیحی کی کیلئے کام نہیں کرے گا اللہ اور رسول کے لئے میں کام کروں گا میں کبھی کبھی سوچتا ہے ایسا کہ وہ سکتے ہیں اللہ بہت کریم ہیں بہت رخیم ہیں اس بات کے اوپر اللہ اس کو بخش کرے گا یعنی وہ بولا رویا کہ میں کیا اچھا کام کیا ہے میں مسیحی کی کیلئے کام کرے گا یہ علماء ہمارا جو ہے خدا کے قسم میں تو جب علماؤں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرے کو دین بھی نہیں آتا ہے وہاں گوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں یعنی میرا دل ایسا بولتا ہے علماء جو ہے ایک ایسا لیٹ ہے رونک ہے اندھیروں سے لوگوں کو نکالتا ہے لیکن کم سے کم آپ لوگ میڈیا والا یا مسئلن ماں باپ کو بھی ضروری ہے میں ایک بات آور بتاؤں ہمارا کہوں میں ایک آدمیت ہے ابھی کی زندہ ہے وہ امر ہے وہ اس کا ساتھ بچا ہے ساتھ بچوں میں ایک گیا مندرسے میں گیا امام بات گیا پھر ایک دن کوئی آدمی آیا بولا نہ اس کا بھی نہیں لے گا وہ زندہ ہے بھی ساتھ ہے لیکن ایک کو نہیں سروں وہ بولا کیوں نہیں اس کو بولا وہ ملاہ ہے ملاہ صاحب ہے عام لوگوں کا یہ ہوتے ہیں یعنی جو آدمی راستہ سکاتا ہے کسی کو وہ بولتا ہے یہ صاحب میں نہیں لے عالان کی میں تو علماءوں سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے کیوں یہ اللہ و رسول کا بات کرتا ہے یہ بسم بہت محبت ہے بہت محبت ہے بہت محبت ہے بہت محبت ہے اس لئے تم لوگ نہیں بھی ماشر کو توڑا بگاڑ دیا ہاں میں سچ بولوں گا یعنی سو میں تم اگر کسی پاہن میں جیدوں میں گیا کسی علماء سے یعنی کوئی بات چیت کیا ورنہ یہ تقریباً پچند بھی پیسر تم ایسا دوسری یعنی کلبوں میں جاتا ہے یا ایسا بہایائی میں جاتا ہے کہ وہ بہایائی میں انہا سر دیکھے گا مجھتے ہیں یہ ہی دنیا ہے بچ سب تھوڑا مجھے یہاں جی جی بالکل بچ سب باتوں میں بڑا وہ ہے جس کو آپ کیفیات کہتے ہیں دل کر رہا ہے ہم سنتے رہا کیونکہ وہ دل سے مکر رہی ہے اور یہ ماحول کا اس میں بڑا سر ہی ہے بخاری شریف یہ میرے پاس پچیس پالیوم میں یہ عدد الکر شرہ بخریہ ہو رہی ہے پیچھے بخاری کریمہ بخریہ ایک سو چورن پیدا ہے دو سو چھپنج آلہ سنت کیاں سب سے بڑی حضر اسی طرح حضور ماحول پر بات فرما رہے تھے وہ جو کہتے ہیں صحبت تعلیت اور تعلیت صحبت تعلیت اور صحبت اچھوں کی سنت اچھا وہ کرتی ہے اثر اور برو کی جو ہے وہ برا اثر لاتی ہے صحبت پہ فرما اب ماں باپ سے ہم باہر نکل گئے اب ہم باہر چلے گئے ٹھیک ہے سر پھر اندہ کی جو ہے وہ تربیت ہونے تھی اب وہ چلا گیا اوڑ گیا تو اس لے میں واپس تولے لے گا اب انہیں خود ماں باپ بن رہے میں پھر ہی اسی پر میں ایک سب بازد ہوں کہ اگر اتین حق ہم کرے تو اندرے خیال میں میں نوے فیصد تک معاشرہ مرسے ہو جائے اب وہ جو معاشرہ بہر والی دنیا ہے اس کے بارے میں ایک دبا حضور اس طرح فرما رہے ہیں یعنی اگر ہم بہتر تربیت کر لیں تو پھر اس طرح کی خرافات رسومات ہمارے میں درمان نہیں کریں رب صاحب یہ سکھے کہ ماں باپ جو پیرنٹ سے یہ ایک ٹریننگ سنٹر ہے آپ کمانڈو کو کیوں اتنی ٹریننگ کرا رہے ہیں یہ آرمی والے سخت آپ کی ساری سروسز پہنچ جا رہے ہیں آپ کی عزب کی مال کی مروح کی احوات کیوں ان کی کتنی کیوں تربیت ہے آپ جس مراہج سے میں نے دیکھیں وہ ویڈیو میں ڈر جا رہے ہیں بس شکر الحمدلہ ڈاک صاحب ایک بات اس بات میں ہم بلیسٹ ہیں پاکستان کہ ہمارے پاس ایسی خوبت بیسٹ بیسٹ سولجرز آرمی الحمدل بس دو چیزیں اللہ ہماری جوٹیشیری اور دونوں چیزیں ہماری جو باقی چلتا رہتا ہے ایک سب ان کو کیوں ٹریننگ کراتے ہیں کہ دس دن ان کو بھوکا بھی رہنا پڑے ملک کی خاطر یہ بھوک کاری ہیں اگر ان کو سانپ بھی کاری یہ ہو رہا ہے نا جی کیوں پیاسا تو بات یہ کہ وہ پھر ان کا دشمنوں کا دیکھو ہمارے کئی سولجرز کی زبانیں کٹیں گئیں انڈیا کے اندر انہوں نے کوئی اپنے سیکرٹس ملک کے بارے میں رات کوئی تربیت کا اثر کہ یہ فیضانی نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھلائے کس نے اسماعیل کو آدھا بھی فرزن نہیں ٹھیک ہے سب تو بات یہ ہے کہ وہ تربیت دیشی تھی شیطان آیا کہ آپ کو اس کو پہلے اٹ چلا گیا اب ماں کی بات انہوں نے کہا پتا ہے کہاں لے جا رہا ہے انہوں کے باب ہیں وہ مانے پھرانے لے جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو زبا کرنے جا رہا ہے انہوں نے کہا ظالم کبھی باب نے بھی بیٹے کو اور وہ امر کی آخری پونجیوں کیا انہوں نے کہا رب کا حکم ہے تو جانا رہا ہے پھر جا کے حضرت اسماعیل کو اس نے وہ بات کی آپ کو بتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اب یہ تھی تربیت انہوں نے کہا ابو ہیں بابا ہیں جا آپ انہوں نے کہا یہ بات ہے انہوں نے وہ جو باتھر آج پوری تو وہ اتنی تربیت دی انہوں نے کہا باب ہے یہ کبھی حصہ نہیں کرے گا کرے گا بھی سید انہوں نے کہا میں ساری وہ مثالیں آپ کے سامنے تو صرف بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ٹریننگ اتنی سخت کیوں ہے تاکہ آپ سردی گرمی سے گزر جائیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے ایک جانور کی ٹریننگ ہے بارہ مہینے ماں کے بطن میں پھر ٹریننگ سردی گرمی گزار جاتا ہے یہ سامن بازوں کے کیڑے مکرے صبح ہوتے ہیں آزاروں شام کو ہوتے ہی نہیں تو صرف اہلی بات ہے آپ کی ٹریننگ جب آپ کی ٹریننگ ہوگی آپ آئے انوارمنٹ پر آپ کے پر اٹومیٹ پاور ہے ٹریننگ آپ کی ہوئی ہوئی ہے انہیں کہا کہ آپ دشمن کے روڑنگ مل جائے نہ ہوئی ہے ہی کوئی ٹھیک ہے صرف تو وہ تربیت جو ہوتی ہے جب وہ ہوگی اب آگے آگے آپ فیلڈ میں آگے حضور نے فرمایا کہ اس کو ماحول کو اب آپ نے خود ہی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہاں کہاں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کون کون سی ایویلز ہیں حضور نے فرمایا کہ اچھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھا کرو اب جو ایکزیٹ اس ماحول کی یہ مطلب ہر خرافات ایویلز ہیں ٹھیک ہے ویلنٹن ڈے ہے کوئی بھی ہے رکھ صرف باہر جائے تو اس وقت موں کھل اور میں معافی چاہتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا ہے میں تو اس کو دجال کہتا ہوں دجال وہ نہیں ہے جو اس کا دجال وہ ہے جو آپ کو حق سے دور کر دے کیونکہ آزادی ہوگی ہے آپ کے پاس تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھو دوست اچھے اور ایک صحابی بیٹھا ہوا تو وہ چروہا تھا یہ اورجینل ٹیکسٹ بخاری کے اندر ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو چروائے ہیں اب میں تو وہاں کوئی علماء کوئی سولحاء اور کوئی وہ مدارس والے یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہم دو صلی اللہ جملوں میں ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کیا حضور نے فرمایا جو اونٹ چلانے والے ان سے تھوڑا سا آوائی کرو یعنی اونٹ کے جو چروائے ہیں شطربان جو ہیں ان سے کرو اور بکریوں والے سے دوستی لگاؤ اس پر یہ شروع پچیس پچیس انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بکری جو ہے وہ اٹینشن پیبل جانور ہوتا ہے متی قسم کا ہوتا ہے مالک کہیں جائے گا اس کا کوئی نام رکھا ہوتا ہے مجھ نام سے بلائے گا سٹاک کر جائے گی واپس آگی اونٹ میں یہ نہیں ہے اونٹ کو اگر جا رہا ہے مالک کی طرف پیچھے مرے گا وہ آگے جائے گا کہ وہ پیچھے نہیں آئے گا تو وہ جو اونٹ چلانے والے تھے وہ بھی اس پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے جانور کا وہ بھی اسی طرح اخلاقی ہاتھ سے تھوڑا آگے سب ہو جاتے ہیں تو بکری چونکہ ایک مٹی جانور ہے اس کا اثر بندے پر ہو جاتا ہے آپ ڈرڑ سا مجھے بتائیں کیا میں اگر اس حدیث کو ہم ذرا زیادہ وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ایک جانور کر بندے پر اثر ہو جاتا ہے مجھے بہت بار لوالتا ہے وہ نہیں نہیں یہ مجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے جی کوئی جو کشن ہو نہیں نہیں میری بیٹی کوئی جا رہی ہے بھائی تو مجھے اس پہ اعتماد ہے بھائی آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرا بیٹا آپ کو دو بجا مجھے میرا پترتے میں لو اکثر آپ کو مہونے اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر جانور کی صحبت کا ڈرڑ ساہب کبلہ اثر ہو سکتا ہے بندے پر تو انسان تو پھر انسان ہے تو اس لحاظ سے وہ بات جو ہے آقا کریم کی کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں ہمیں اپنے محول کو صحبت کو اور پھر بھی کہوں گا وہ آپ کی جو ہے فونڈیشن ادھر سے اگر اپنی فونڈیشن ویک ہے تو آپ دھوکھیں کھائیں گے اور یہی ہوتے ہیں جو حالدائیں ہوتے ہیں اوہ جی طلاق ہو گئی اوہ جی یہ مسئلہ ہو گیا بچہ طلاق کوئی اور کسی کے وہ ہو رہا ہے وجہ کیا ہو رہی ہے کہ یہ محول کا اثر ہے ہمیں اپنے انوارمنٹ کو محول کو اور اسلام کے محول کا نام ہی اسلام ہے یہ پردہ کیوں اسلام نے کیا ہے یہ ایک عزت وقار کا نام ہے تو ڈک صاحب یہ چیزیں محول کو بھی ہم نے اپنے وہ بھی ہوگئے انڈکیشن پیچھے سے ہوگی کہ بیٹا آپ نے کس محول میں بیٹھنا ہے اور کس طرح کے محول کو آپ نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے وہ والدین کی طریقہ کیونکہ اس وقت بیس پچیس سال کی ایج تک جو ہے نا اس لیے آپ کی مچورٹی جو ہوتی ہے وہ چالیس سال کے بعد آتی ہے تو جب بیک بون انشاءاللہ سٹرونگ سوسائٹی کا وہ غلطیوں کا بوجھ بھی وہ دور کر کے اپنا نیکیوں کا بوجھ اٹھا دیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر شفیل قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے ہاجی ایرانگل مینگل صاحب نے یہ بڑے خالص لوگ ہیں اور ان کی گفتگو بڑی خالص کوئی بناوٹ نہیں ہیں وہ بات کرتے ہیں جو دل سے نکل رہی ہے وہ گفتگو آپ نے سنی اور ڈاکٹر صاحب کی اور ہاجی ایرانگل مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے جو ماخص جو ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ اس قسم کی رسومات جسے ہم ویلنٹائن ڈے جو چودہ فروری کو انفورشنٹلی مسلمانوں میں پتہ نہیں کیوں رائج کیا جا رہا ہے کیوں رائج کیا جا چکا ہے اس طرح کی خرافات کا ریزن کیا ہے اور وہ ریزن یہی ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے تو میں اب اپنے اس موضوع کے آخری سوال پر اپنے دونوں معزز مہمانوں سے یہ سوال کروں گا اور پھر اس کے بعد اجازت جاؤں گا ڈاکٹر صاحب تربیت بہت ہی ایک اہم مطلب آپ نے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بات کی اور حاجی صاحب آپ نے بھی بات کی بہت ہی اہم ایک انصر ہے کیا یہ تربیت کون کر سکتا ہے مطلب میسیو سکیل پہ جو تربیت ہوتی ہے جو معاشرے پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کون کر سکتا ہے بہتر انداز میں اس کے لئے آپ کیا ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اس پر تھوڑا سا گاہ پیچھے چلے جائیں اس کے آپ کے دو پیل ہوئے تو آپ کے پولٹیکس میں بھی آنیں کیونکہ آپ کے پولٹیشنس میں بہت ہو رہے ہیں تو آپ کے پولٹیکس میں دو بڑی چیزیں ہیں چنکہ آپ بہت بڑے جہرک قسم کے سینجرلسٹ ہیں ایک ہوتی ہے پرسورسی پولیسی ایک ہوتی ہے پرسورسی پولیسی اور ایمپیریٹی پولیسی اور ایک ہوتی ہے ڈنڈے والی پالیسی میں لیکس اگر میں سابقا قوموں میں چلا جاؤں آپ کو بتایا کہ سابقا قوم میں انبیاء کے دور میں جو پالیسی تھی وہ امپیرائیٹل تھی ارجنٹ گناہ ارجنٹ سزا یہی ہم پڑھتے آئے ہیں کسی قوم نے یہ گناہ کیا شکلیں بدل گئیں عقلیں بدل گئیں کسی اور میں کنمٹ ہو گئے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رب نے فرمایا اب یہ پرسویسی پالیسی ایمپیرائیٹل جنڈے والی نہیں ہوگی کیونکہ یہ رحمت تلیل آدمی ہے یہ امت کے لیے بہت بڑی بلیسن ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَنُعَزَّبَنَّهُ عَنْتَفِهِمْ مَاقَانُ عَزَّبَنَّهُ عَنْتَفِهِمْ ہم ضرور ان کو بھی گرد اسی طرح اچھا عذاب کی دیفنیشن کیا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق عذاب کی دیفنیشن یہ ہے کہ اگر ایک شراب پینے والا پنڈی کے اندر اس پر عذاب آتا ہے کہ کل روح زمین کے اندر جتنے شراب پینے والے سب کو ایکل سزا ہے کیونکہ دینے والا جو رب ہے تو کائنات ساری رب کی عذاب اٹھ چکا ہے رب نے فرمایا میں ان کو کبھی بھی نہ چھوڑتا لیکن تو ان کے اندر ہے تو ہم ایک تو لکی خوش نصیب ہیں کہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل تصدق سے اللہ نے ہم سے وہ عذاب یہ حادثات ہے یہ حادثات ہیں اس کو عذاب آپ نہیں کہہ سکتے تو سابقہ قوموں میں عذاب تھے اور پالیسی بھی امپیریٹی بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیں من وصلوا ہے سب کچھ ہے پھر کرتے ہیں نبی صادح ہے تو پھر بھی کتنے لوگ نمازی نوہ علیہ السلام نوہ سو سال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی ہے وہ امپیریٹیو نہیں پرسو ایسے دل موہنے والی ہے اور قرآن بھی اس پہ کرتا ہے ہر وقت والدائیں کو بھی میں کہوں گا ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں نہ رکھیں قرآن کہتا ہے وعفو وستحو معاف بھی کرو درگزر کرو یعنی بچہ کوئی اپنے ہی دفعہ منہ کیا دوسری دفعہ وہ غلطی کر رہا ہے آپ یوں کر دیں اگر آپ نے دیکھ لیے تو جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو اس کا آپ ریاکشن دیکھنا کیسا ہوتا ہے تو ہر وقت آپ ڈنڈا اٹھا کی آپ دل موہنے والی پیار والی اور حضور فرماتے اکمل المومنین ایمان احسن اخلو کا کامل مومن مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے مععزت الحسن والی بات ہے پیار سے محبت سے کہتے ہیں پیار سے پتھر بھی ٹل جاتا ہے اور کتنا جانور کن ذہن بھینس جو ہے اس کو بھی پیار کریں دودھ لینے لگ جاتی ہے تو اس معاشرے کا چونکہ بہت ہم آگے جا چکے ہیں تو یہاں چاہے میڈیا ہو پولٹیشنز ہوں علماء ہوں پیرنٹس ہوں اساتذہ ہوں ٹیچرز ہوں ہمیں جی اپنی طرف آنا ہے اور اس طرف ہم نے ایک پیار بھرا محول دینا ہے اکارڈنٹو اسلام اور میں سنتا ہوں جانتا ہوں انشاءاللہ ہمارا محول یہ معاشرہ پھر سے جنت بنے گا انشاءاللہ اللہ تبارک بہتالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام یہ جس طرح کی بھی یہ کوئی ایویلز ہیں ان برائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے گی اور درس اپ میں آپ کا بہت مشہور ہوں آپ کے چینل ویوز این نیوز کا جناب کا بھی آپ تو ایک شاہ و نانکالی یہ لنگیہ ترس تشیولہ ہے یہ آپ کا ہم تمام کی ذمہ داری ہے اور ایک قرآن میں بھی اس کا ایک ایک رولنگ ہے کہ بھئی یہ بہر والی بات ہے ماں باپ کے بعد بہر والی کہ قوم میں سے کچھ آپ لوگ سیلیکٹ کریں ان کو کہیں دین سیکھیں وہ دین سیکھ کر کے پھر آکے آپ کی مطلب کہ اسلام یہ نہیں کہ والدہ ان کے بعد آپ چلے گے نہیں یہ آپ کو اترب العلم من المہ دلاللہ ماں کی گوت سے end of the day تک آپ کی تربیت کرنے والے بھی ہوں تربیت لینے والے بھی ہوں آج راک صاحب موجود ہیں سارے مل کے اس کی زیادہ وہ موجود ہیں آج وہ تربیت کرنے والے موجود ہیں اللہ تک نتو میر رحمت اللہ اللہ کی امید سے رحمت سے نا امید کی تو بھائی اسی دنیا اس کو کونگا یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو جی بات یہ ہے کہ حدیث میں جب کوئی بھی ایک نیک یا بذرگ یا نیکی کرنے والا نہیں رہے گا تو بے دو خیامت آ جائے گی بے شمار لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں اب ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی شیر میں کوئی نے کوئی اپنی جھوٹی کر رہا ہے سب کام کر رہے ہیں لوگ اب چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اس کا کوئی فیول کی کمی نہیں تھی کہ اس نے کوئی جہانم کو اینڈن کو اس کو یہ بندوں گھمیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تو چار قسمیں فرماتے وطین وزیتون وطور سینینا وحد اللہ بلد خلق منسان فی احسن تقویر دکسر ایک ماں سے پوچھو کہ اس کا بیٹا بغیر محاشرے میں اس کو کچھ بھی کہیں لیکن وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اپنی ماں کے لئے تو ایک ماں کی اگر یہ محبت ہے دو حدیث قدس میں اللہ فرمات میں ستر ماں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہوں تو یار اس بندے کو بھی تو سوچنا چاہیے نا ٹھیک ہے کہ بھئی ستر ماں سے زیادہ پیار کریں وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو رحمت اللہ العالمی نبی ہے کل کائنات کا نبی سب نبیوں کا جس کا مجھے امتی بنایا ہے تو کل اور آخری بات اور ہر حدیث میں آتا ہے کہ ایک گرمی محشر میں ہر پندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا سامنے فرنٹ پہ آئے گا اللہ اس سے پوچھے گا ہاں بجبتہ تجھے جوانی دی بچ بنا دیا سو انتین دیکھے سے گزاری ہیں تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آج ہمارا ایمان مسلمانوں کا آٹھ دنیا کل قیامت ہے حضور نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان میں سپیس ہے ایسے مجھ میں ہو ایک صابقی بڑی وہ کہتے کب قیامت ہے کب قیامت ہے کب قیامت ہے فرمایا جب مار گیا بندے کی قیامت ہے تو دیرزن لو تو ہمیں سوچنا ہے اگر ہم غلطیاں کریں گے گناہ کریں گے اس کا ایک تو سب سے بڑا آپ کی خوش آلی آپ یہ یورپ کی ڈاکسہ بات کر رہے تھے اس وقت ان لوگ نے تو سزا دی ان کے حالات اچھے تھے پورے دنیا کے وارڈ رونڈر بھی بنے نا ڈاکسہ کو آج ان کے حالات دیکھیں کہ جو سوشل سیکیورٹی ہے میرے یورپ میں امریکہ میں اسلامی سنٹرز ہیں میں آن لائن لیکچر دیتا ہوں یقین کریں رب صاحب مجھے کوئی نہیں قیدام خوش آلی ہفتے کی سوشل سیکیورٹی یورپ میں جو گلتی ہے ہمارے اٹھارہ گریٹ کے افسر جتنی ہیں لیکن آخری دن جو سوشل سیکیورٹی کے لینے سے آخر دن آتا ہے ہفتے کا ٹوٹا ٹوٹے کا سگیورٹ میں جوڑ کے پی رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے اس لیان سے کہ وہ خوشحالی نہیں حضور نے فرمایا کہ لا یہ اشتہ میں نے کہنا برائی اور خوشحالی دنوں کبھی کٹھے نہیں ہو سکتی خوشحالی چاہتے ہو اس دنیا میں بھی حسن اس دنیا میں حسن تو رب کے کہے پر مدینہ والے کے کہے کے بے چلو یہ بھرکا اپنا فیدہ ہے یہ نہیں کہ لوگ آپ غرط کام کر کے کیونکہ قبر میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان اپنا حساب دے گا اور جب انسان کی جو پہلی چیخ ہوتی ہے اگر وہ جب انسان سن لے تو ساری زندگی پیرا دفنڈم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے خرافات سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے ہم مسلمان ہیں ہم عظیم قوم ہیں اور خیر امہ کہا گیا باقی بنیسرائیل کو کہا گیا اس کو خیر امہ کہا گیا بنیسرائیل کو صرف بنیسرائیل تبلیغ کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو میں ایک مذہبی سکالر ہوں اکیدار میں بیٹھے ہوں جو جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی اس کا شعبہ ہے وہ اس کی ذمہ داری اپنے تائیں بنتی ہے کہ بھئی میں معاشر میں ایک ساتھ تک باقی غلط صحیح رائیڈ کا میں تو کہتا ہوتا ہوں ایک بچہ جو ہے چھے ماہ کا سال کا مٹی چھپکے کھاتا ہے خان صاحب آجی صاحب اور مٹھائی صاحب کے سامنے اس کو کس نے بتایا کہ وہ سلام ور رہے تو سب کو بتایا بس دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو صدہ دائے آمین 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 جو بات ہی کیا یقین کرو میرا دل کی اوپر ایسا بیٹھ گیا محمد تو شمعید کی جو آدمی اس کا بات سنے گا اس کا تل میں دیتے گا اور اس کو دعا کرے گا بسم اللہ بسم اللہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے نوجوان نسل کو اور بلجملہ تمام موجودات میں جو نوجوان نسل ہیں جو جن پہ اسلام کا نام پڑھا ہے جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے کہ وہ اس طرح کی رسومات کو ترک کریں کیا پیغام دیں گے دیکھو میں تو سارے مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ کہام دیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ویلندے یا کیا نام ہے اس کا یقین کرو میں تقریبا کوئی بائی تاریس تاریس سال میں عرب کنٹری میرا بائی تاریس تاریس سال یہ کرسٹینوں کے ساتھ بھی میرا بیٹھنا ہو گیا اندو لوگ کے ساتھ بھی ہو گیا سید لوگوں کے ساتھ بھی ہو گیا یہ بہت ایسا لمب ہوا کیا ہے کیوں وہ اگر آپ کو ابھی بیان کرے گا میرا یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھنا تھا تو پھر وہ لوگ ہمارے اوپر بہت ادامات کرتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ابھی مسئلن اگر خدا نہ خاص کا تمہارے ماں کو کوئی ایسا کوئی پھول بتائے تم کوچھا لگے گا ہوسا پھر تم مجھ کو شوت کرے گا تو ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ مسئلن میں کسی لڑکی کو یا کسی ماں کو یا کسی بہن کو یہ پھول دیکھائے گا تو وہ بھی کسی کا کچھ ہو گا کسی کا ماں ہو گا کسی کا بہن ہو گا کسی کا بیوی ہو گا تو جب تم اپنا ماں بہن کے اوپر ایسا ناراض ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں فاگل ہوتے ہیں تو ہر آدمی ایسا ہوتے ہیں تو اس ہی یہ بہتر ہے کہ تم جو ہمارا نبی کا طریقہ ہے وہ اختیار کرو علماؤں کے ساتھ بیٹھو علماؤں تم کو ایسا بات بتائے گا جیسا پہلا یہ ہے محمد علانہ سے بتایا کہ صحبت صالح طورہ صالح خونت صحبت صالح خونت اگر مثلا تم اچھی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بڑا کبھی نہیں بنے گا اگر اچھا نہیں بنے گا لیکن بڑا میں گارنٹی دیتا وہ نہیں بنے گا کیسے خوشبو والا عطار ہے محمد علیہ وسلم بیٹھا ہے وہ اگر پورا دن خوشبو نہیں لگائے گا لیکن وہ جو بیٹھے گا ہاتھ میں اتنا اس کا حقوں سے خوشبو آتا ہے میرا یہ کہام ہے کہ کم سے کم چوبیس گھٹا میں پانچ وقت نماز پر نماز پرز ہے مسلمان کی اوپر نماز میں بہت پیدا ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ علماؤں کے ساتھ بیٹھو علماؤں سے سکھو وہ تم کو سکھائے گا عام لوگ تو جتنے بھی علماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو جنت نصیب کرے اچھے باتیں ہم ان سے سکھائے والا کبھی بھی غلط طریقے پر ہم کو نہیں لگایا مثلا زنا ہے زنا بوتے گنا ہے تو منہ کیا شراب ہے منہ کیا چرس ہے منہ کیا مسلا سوتے منہ کیا بولے اچھا حلال کاروبار کرو اسے منہ نہیں کیا اپنا پانچے نماز پر علماؤں کے ساتھ میرا یہی پیوام ہے پورا نسل کو کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو بولے لوگوں سے دور ہو تو انشاءاللہ برا ہی سی بڑھ جائے گا یہ پیوام کا نیرا بہت سوٹا س میں آج ایک بہت سوٹا س میں بانی ہم اس بھی پیوام دیا اسے بھی میں نے بتایا وہ بہت باہت بے تو تو میں نے کہا کہ یہ بیویوں کے بارے میں کچھ بات ہونی چاہیئے دراصل بات یہ ہے کہ اسلام سے بڑی محبت تو کوئی سکھاتا ہے میشے حدیث میں یہاں تک کہتا ہے کہ ایک اگر انسان البغض علیلہ والحب علیلہ کیا ہماری محبت بھی اللہ خاضر بغض بھی اللہ خاضر اگر کوئی ایک مومن مسلمان بہن بھائی مرد مرد سے اور اور سے کہ صرف ایک ملنے جاتے ہیں ایک پیار کی خاطر ہے کہ انسان ہے بھائی تو اس کے قدم قدم پہ نیکی حضور فرنس کے گناہ ماف ہو جانتے ہیں اور سب سے بڑا جو بگاڑ ہو رہا ہے میں ایک بات کروں بھائی صاحب ہماری اسلامی جوزیہ میں مقصود پڑی ہوئے یہ تقریباً جو ہے چار سو نوے انکسہ نہیں تکار ہے یعنی پانچویں صدی کے بلدو ہیں اور اللہ مسرخ سے شمس العائمہ یہ فیخہ انفقی اسلام اکلاو کی بہت بڑی کتاب ہے اور تمام جرس جتنے بھی ہمارے ہیں اکیتے ہیں کہ جو درندہ ہے جتنا بڑا درندہ ہو اتنا حرام ہے یہ بڑی ایک ضرورتس بات ہے جتنا بڑا درندہ ہو اتنا حرام ہے شیر سب سے بڑا درندہ ہے خنزیر ہے درندہ چھوٹا سا ہے اب مجھے تھوڑا سا یہ لوگ بتائیں ہم نے یہ اگر مولوی ہے تو شیر اسلام کا لکھب ہے کوئی سیاستدان ہے تو شیر پدھا نہیں پنجاب ہے شیر کے بڑی کے ہے شیر پاک وہ ہے تو حرام ہے اور یہ فقہ میرے پاس پڑھیں کہ جو جتنا درندہ ہو اتنا زیادہ حرام ہے تو شیر تو وہ کتنا بڑا درندہ ہے ٹھیک ہے سر اور خنزیر جو ہے آپ سب ایک پارٹی والوں کو ناراض نہ کر نہیں کوئی ناراض نہ کرو نہیں دیکھو جی میں آکارٹی کو اسلام بات کر رہے ہیں نا سر ہم کسی مذہب کون ہے تو خنزیر تو کرشنانٹی میں کیارام ہے ٹھیک ہے سر تو عرض خدمت یہ ہے کہ آپ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی شیر جو ہے اس کو تو تم نے لے لیا اگر کسی کو کہے تو تو کسی علاقے کی ملک فلان علاقے کہ خنزیر تو آپ پر تو وہ حد کے عزت کا سر ڈیمیجز کا دعویٰ کر دے گا اور آپ کا ویلڈ ہو جائے گا آپ کو پینش ہو جائیں میرا سوال یہ ہے میں نے جب اسلام کو سٹڈی کیا اور جب بھدر کو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ شیر نے کوئی نفل نہیں پڑھے ٹھیک ہے اس کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں ایک غیرت کا پین ہوئے ہیں مثلا جو سامنے تو یہ نیشنل لیو برافرک پہ دیکھے ہو جی اوپن شیر ہوتا ہے وہ اپنی بیگم کو پیچھے چلاتا ہے کسی کی بیگم پہ نظر نہیں رکھتا اور ہنٹرز نے کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی اور شیر کہیں سے نظر آ جائے دوسرے دور اس کی بیگم کی نگاہ بھی اٹھا ہے تو ادھر ہی اس کو وہ کرتا ہے فارغ کرتا ہے اب اگر اپنی عزت کا ایک دھندے نے بھی پاس کیا رب نے اس کو بھی عزت دی اگر ایک دھندے نے کیا خوبصورت اپنی عزت کا پاس کیا ہے تو رب نے اس کو بھی مقام عزت کا دیا ہے اور دوسرا جو خنزیر کا آپ دیکھیں یہ جو کیوں ہیں ایک مادہ ہوتی ہے خنزیر لائن میں لگتے ہیں وہ اپنا کرتا ہے تو میں زیادہ ہوں تفسیراً اللہ نے ورنہ اس نے کونسے کیس کو قطر کیے جی اس کو جو اتنا زیادہ اس کو کرٹیسائنڈ اور ڈیمج کیا گیا ہے کیونکہ آپ یہ کھانے والی قوم بھی آپ کے سامنے ملکل صحیح اس وقت جو بیرار ابھی ہو رہی ہے وہاں پر اور بہت بڑی کاریاب میرے یقین کریں یورپ امریکہ مسلمی سنٹر ہے میرے لائیو لیکچس جاتے ہیں پرث میں ہے بیشمار میں تین چار امریکہ میں ہے اس وقت وہ تیسری نسل کو بچا رہے ہیں گئے تو پیسوں کے لیے دوسری نسل ان کی چلی گئی ہے اب وہ کہتے ہیں پیسہ بھی نہیں ہے عزت بھی گئے ٹھیک ہے سر اب وہ اس کو بچا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں پیسے تو ان کو دے رہے ہیں جہاں آر لائن بہت بڑا سسٹم چل رہا ہے ٹیچنگ کا جو پاکستان سے دوسرے ان سے تو عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ آقابد کو قرآن کے لئے کوئی انفرس چکم وہ آت نہیں کنا رہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جھنم کی آگ سے بچاؤ تو سر یہ جو ایک معاشرہ ہمارا پنپ رہا ہے پل رہے ہیں ہمیں اس دو درندوں سے شیر اور خنزیر سے ہمیں اپنے آپ کو آج میں آپ کو عرض کروں میں بہنے ناراض نہ ہوں سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون اے جنت سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے جی ٹیک ہے آپ کی رونڈ مارڈر تو بیٹا وہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی دور ہو جاؤ جی میں جنازوں میں جاتا ہوں خامدور پر ہٹ جاؤ جی قبر میں بھائی آپ نے دفن کر رہے ہیں وہ ویسے ہی اندر بند ہے تو پورے ایک دوائی بندہ بے ہوش ہو گیا اس کا کوئی بیٹا تھا خاتون تھی یا بینٹ تھے وہ جو کوئی اوپر انہوں نے کبر کر لیا تو بڑی حبس تھی کیا کیا جا رہے گی پردائے تو اب تو ویسے ہی وہ بیچاری وہ ہو گئی جب جوانی میں اور دنیا میں تو وہاں ہم کیا کر رہے تھے جی تو اس لیے بھائی اس نماز سے کی اس سے بھی عزت دیئے باقی رہی بھائی محبت تو انسان قرآن کہتا ہے ہنہ لباسو ہنہ آپ کی بیگم کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو میرے لوگ ہیں کہ یہ آپ کا لباس ہے اب ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ڈاکس صاحب نے ہمیں کہا یوں بیٹھنا ہے یہ ہم بھی چینلز میں جاتے ہیں یہ کپڑے یوں سیٹ کرنے یہ سے پہنے یہ کرنا یہ کیا ہے یہی سب کچھ ہے اور انسانیت پرسنیٹی جو ہے لباسے پہنچنی جاتی ہے اور کتنا اس پر خرچہ ہو رہا ہے تو بھائی آپ اپنا اس کو میک اپ کریں اس کو سیٹ کریں چھے کپڑے لے گے دیں وہ آپ کا ایمان بھی ہے آپ کی زندگی بھی ہے آپ کی لائف بھی ہے اور دیکھیں برکتیں کیسے ہوتی ہیں جب بیوی آپ کی یہ دعا کرے گی آپ کے حالات اچھی ہوں گے اور جب آپ بیوی کو خوش لگیں حضور سے پوچھا یہ میرے پاس کتاب اور ایمان بخاری پڑی حضور نے فرمایا بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ سبحان اللہ وجہ کیا تھی وہ بندہ اپنی کیونکہ حضور تو نظر سے رہی تو حضور نے اس کو اس کے مطابق آنسر کیا کہ اپنی بیوی کے موں کے اندر لکمہ ڈالنا حضرت عاشہ طیبہ طائرہ حضور پاک بہت وقت پانی پیتی حضرت عاشہ تو حضور وہاں سے جہاں سے حضرت عاشہ وہ جھوٹا کر کے چھوڑتی حضور وہاں سے موں لگاتے اور حضیثوں نے یہ بھی آیا ہے کہ بعض وقت وہ ہڈیاں چوس کے رکھتی تو سرکار دولت ان کو دوبارا دیکھو حضور سے پڑھ کر تو بعد از خدا بذلک تو ایک اصلا مقتصر تو آپ اپنی فیملی سے پیار کریں بچوں سے پیار کریں اپنی اہلیت سے پیار کریں قرآن نے اس کو آپ کا لباس کہا ہے اگر لباس نہیں تو آپ برہنہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ڈکسپ اگر کوئی بندہ مجھے کہہ رہے دیکھو قرآن کا لباس ہے اگر لباس نہیں ہے تو بلکہ صحیح ہے برہنہ ہے ملنگے تو آپ تو پھر برہنہ ہوگے آپ تو ننگے ہوگے کیوں آپ کے اس میں عورت آپ کی نکل گئے آپ نے سمجھا بس کسی کی بہنی ہے بھائی آپ دیکھتے جا رہے ہیں یہ عورت جا رہی ہے یہ عورت جا رہی ہے گردن ٹیڑی ہو جاتی پیچھے کیوں نہیں دیکھتے میری ماں بھی عورت بیٹھی ہے میری بہن بھی عورت بیٹھی ہے میری ہونے والی بیٹی یا ہوگی یا ہے وہ بھی عورت بیٹھی ہے یہ کہاں کا ایک انصاف ہے بھائی مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے یہ پسند کرے جیسے ابھی آج سام نے بڑی خودت بات کی کسی کی ماں کو بہن کو کوئی پھول دے تو کیا تم اچھا سمجھو گے بھائی نہیں میں تو مار دوں گا قتل کر دوں گا تو پیچھے کیا ہو رہا ہے ناظرین یہ علامہ ڈاکٹر شفیل قادری صاحب سندھ ان کا تعلق ہے وہ کیفیت ہے وہ آپ محسوس کر رہے ہوں دوسرے میرے مہزز مہمان حاجی ایران گل منگل صاحب ان کا کروم ایجنسی سے دونوں کیفیات آپ نے دیکھ لی ہیں بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شیفیل قادری صاحب حاجی ایران گل منگل صاحب آپ نے میری بخواس موضوع اپنے اندھار خیال کیا بڑا خوبصورت انداز میں شخصیات نے اندھار خیال کیا لئے میں انتہائی ممنون مشکور ہوں ناظرین گفتگو آپ نے سنی میرے نیوز ویوز وید کامران کے جتنے بھی ویوورز ہیں جتنے بھی ویلیویر سبسکرائبر ہیں میں درخواست ضرور کروں گا کہ یہ انتہائی اہم موضوع تھا جس پہ میں نے کوشش کی اور اتنے خوبصورت لوگوں سے آپ کی نشست کروائی ان کی گفتگو میں خیالات آپ نے سنے انہوں نے اپنی گفتگو میں تربیت جو ہے بہت ہی اہم ہے اس طرح کے خرافات اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لئے اب وہ تربیت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں میڈیا بھی ہے سوشل میڈیا بھی ہے آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور ہمارے وہ درس و تدریس کے ادارے بھی ہیں جہاں تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے تربیت پر ہمیں سوچنا پڑے گا اس موسیقی